کیسے لیے پی اممہ حضرت محل نے اس ملک کے لیے قربانی دی کہ ان کی بیٹی جس کا نام بلقز بانو ہے اس کو عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا کون ہے بلقز بانو دو ہزار دو میں بلقز بانو کو گجرات کے اس پوگرام میں جنوسائیڈ میں بلقز بانو کو اس کے پڑوسیوں نے اس کی عزت لوٹی وہ بلقز بانو جو پڑوسیوں کو چچا کہتی تھی ان چچاؤں نے بلقز بانو کی عزت لوٹی وہ بلقز بانو جس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھی اس نے اس کی عزت لوٹنے والوں کی دکان سے اس وقت چوڑیاں پہنے ہوئی تھی اس نے اس کی بلقز بانو کی عزت لوٹی بلقز بانو حاملہ تھی جب اس کی عزت لوٹی گئی بلقز بانو کی تین سال کی بچی تھی جس کو اس کی سامنے اس تین سال کے بچی کو لے کر اس کے سر کو پھتر سے مار کر ختل کر دیا گیا اس کے بعد باری باری سے ظالموں نے بلقز بانوں کے عصمت ریزی کی بلقز بانوں کے سامنے اس کی ماں اور چار رشداروں کی ضد لوٹ کر ان کا ختل کر دیا گیا بلقز بانوں برہنہ ہو چکی تھی کپڑوں کا تکڑا لے کر آدھی واسی بھائیوں بہنوں کے پاس بھاگتے چھکتے پھری وہ کپڑا دیئے بلقز بانوں کے شہر نے اپنی بیوی کو حمد دلائی و سلام کرتا ہوں بلقز بانوں کے شہر کو اللہ مسلمان شہروں کو بلقز بانوں کے شہر سے حاصل کرو کہ اس نے اپنے بیوی کے انصاف کے لیے اپنے بیوی کے ہر طرح سے مدد کی دوہزار چار میں مخدمائد ہوا پولیس بلقز بانوں کی کہانی کو یقین نہیں کر رہی تھی بلقز بانوں نے پولیس کے خلاف کیس کیا میڈیکل ڈاکٹروں نے جھوٹی ریپورٹ دی بلقز بانوں نے ان کے خلاف ریپورٹ کی مخدمہ کیا اس کا مخدمہ گجرات سے باہر ممبئی میں ہوا ٹرائل کورٹ میں سزا ہوئی پھر بمبے ہائی کورٹ میں ان کو سزا دی گئی میرے عزیز دوستو اور مزرگو پچھتر سال کی آزادی کا امرت اتصاب منا رہے ہیں اور بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی اس کی بیٹی کو ختل کر دیا گیا اس کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا اس کو چند سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا تم راضی ہو تو کوئی باپ کوئی ماں کوئی بھائی کوئی بہن تیار نہیں ہوگی کوئی انسان تیار نہیں ہوگا جس کے دل میں انسانیت زندہ ہوگی وہ کہے گا کہ نہیں ایسے ظالموں کو جیل میں سڑھانا چاہیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس بات کی ہم کو تکلیف ہے کہ آزادی کا ہم رہے تو صف تو منا رہے ہیں مگر بلقیز بانو کہہ رہی ہے کہ میرا غم پھر سے تازہ ہو گیا انصاف پر سے میرا اعتماد کمزور پڑ گیا بتا پتا منطری آپ کیا کریں گے اور ریویو کمیٹی جو کلمنسی دی گئی سی آر پی سی میں ہے خانون میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی خائدی اتنے سال جیل میں رہتا ہے تو حکومت کے پاس اختیار ہے کمیٹی بنائی ریویو کمیٹی ریویو کمیٹی میں کون ہے بھاشپا کے پانچ لوگ دو ایمیلے اس میں اور ایک صاحب تو گودرہ کے ٹرینڈ کہ اس واقعے میں پروسیکوشن کے وٹنس تھے وہ موجود جو ٹرائل کورٹ کا جج کی بھی رائے لینا پڑتا ہے اس نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے بلقیز بانوں کی عزت لوٹی اس کی ماں کی عزت لوٹ کر چار خواتین کو مار دیا اس کی بیٹی کو مار دیا ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے آزادی کا ہم نے تجھ سب منا رہے ہیں دیش کی پچاس فیصد آزادی سے کیا پیغام دیش دیر آئے تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ وہ مسلمان تھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھا کہ وہ ہندو تھی وہ عیسائی تھی سکھ تھی وہ انسان تھی ہم ہندو مسلمان کے چکر میں ایک بچی سے جو اس کی عزت کے تار تار کو توڑ دیا گیا آج بھارت میں کوئی آواز نہیں اٹھا تھا کہا گیا وہ جذبہ وہ روٹ پر آنا وہ اتجاز کرنا کچھ نہیں کیوں کہ اس کا نام بلقی سے بول کر یاد رکھو آج بلقی سے واقل کسی اور سے خدا ناقاستہ نہ ہو جائے اور وہ کیا کہتی ہے ملیز وہ جو ریویو کمیٹی کے ملیز ایک ٹی وی چینل کا انٹرویو میں کہتی ہے کیا کہتی ہے جن لوگوں نے بلقیزبانوں کی عزت لوٹی وہ برہمن ہیں اور سنسکاری ہیں کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے والا سنسکاری ہو سکتا اے ظالم اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے تو سنسکاری کہے گا تو اس کو اس طرح کی بات ہم بھارت کے پدان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹپلت اللہ کا قانون آپ نے بنایا تھا آپ نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر کہا تھا کہ میں مسلم بہنوں کا بھائی ہوں پدان منتری بلقیزبانوں بھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے پدان منتری بلقیزبانوں بھی آپ کی بھائی کی بیٹی ہے آپ نرندر موڈی ہیں مگر آپ دیش کے پدان منتری ہیں آپ ملک کے وزیر آزم ہیں ہم آپ شپیل کرتے ہیں انصاف کی قاطرہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریے اور ان گیارہ لوگوں کو دوبارہ جیل بھیجائیے وہ بلخص لاچاور اور یتینی کے حالت میں آج کہہ رہی ہے کہ میں دنیا سے بات نہیں کروں گی میں دنیا سے بات نہیں کروں گی انصاف پر سے میرا بھروس آر چکا ہے ہم وزیر آزم سے اپیل کرتے ہیں ملک کے وزیر آزم سے ہر شخصی اپیل کرتا ہے کہ بھارت کے بدان منتری تاریخ میں آپ کو کس طرح یاد کیا جائے گا وہ آپ فیصلہ کر لو آپ دو دو الیکشن جیت چکے ہیں مگر یہ انصاف کا معاملہ ہے یہ انصاف کا معاملہ ہے وزیر آزم آپ ملک 133 قوڑ عوام کے وزیر آزم ہیں آپ صرف اوٹ ڈالنے والوں کے وزیر آزم نہیں ہیں دیش کے پدان منتری آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرو بالقز بانو اپنے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی ہے ہم دیش کے وزیر آزم سے ملک کے وزیر آزم سے کہنا چاہتے ہیں آزادی کا مرد اتصاب منائیے مگر دیش کی پچاس ویست آبادی کو آپ کی سرکار نے آپ کی پارٹی نے غلط پیغام دیا یہ خواتین سے نائنصافی ہے جو انصاف کو پسند کرتے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں جو باپ اپنی بیٹی کے آستے پریشان ہیں وہ دیکھ کر بول رہا ہے پہ میری بیٹی کا کیا ہوتا اس ملک میں کوئی دن نہیں جاتا جب ہماری خواتین پر ظلم نہیں کیا جاتا